ورلڈ کپ 2021 کا پہلا مرحلہ اختتان کی جانب گامزن ہے پاکستان انڈیا کے گروہ میں کون سی ٹیم میں آئیں گی کچھ نہ کچھ اندازہ ہو رہا ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں کیا سیچویشن ہے اس کے علاوہ یہ میچ کون جیتے گا سکوٹ لینڈ جیتے جائے گا یا پھر اومان بازی لے جائے گا یا آپ کو بتاؤں گا دونوں میں سے کون سی ٹیم پاکستان کے گروہ میں آئے گی یا آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے گروہ میں کون سی ٹیم آ سکتی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں پھر جانیں گے یہ میچ کون جیتے گا اس وقت تازہ ترین پوائنٹ سٹیبر پر اگر نظر ڈالی جائے تو سکوٹ لینڈ نمبر ون کے اوپر ہے فور پوائنٹ کے ساتھ نیٹران ریٹ پوائنٹ فائیو سیون فائیو ہے اومان کا نمبر دوسرا ہے دو پوائنٹ کے ساتھ نیٹران ریٹ پوائنٹ سکس ون تھری ہے اس کے لئے پوائنٹ یونگنی کا نمبر چوتھا ہے جو سیفر پوائنٹ کے ساتھ ہے تو اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے گروہ میں کون سی ٹیم آئے گی جو ٹیم اس گروہ میں ٹاپ کرے گی اس میں پاکستان کے گروہ میں آنا ہے اب صورتحال یہ ہے آج دو میچ ہیں پہلا میچ بنگلہ دیش اور پی این جی کا ہے دوسرا میچ اومان اور سکوٹ لینڈ کا ہے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اگر سکوٹ لینڈ جیت جاتا ہے تو سکوٹ لینڈ آٹومیٹکلی پاکستان کے گروہ میں انڈیا کے گروہ میں آ جائے گا ہاں اگر بل فر سکوٹ لینڈ ہار جاتا ہے اومان جیت جاتا ہے پھر کیا ہوگا پھر جو اومان کا جو نیٹران ریٹ ہے نا وہ بنگلہ دیش سے زیادہ ہے تو پھر اومان اور بنگلہ دیش کے درمیں ٹکر پڑ جائے گی اب بنگلہ دیش کا جو میچ ہے آسان ٹیمز یا پی این جی قدر آسان ہے تو اگر بنگلہ دیش بڑے مارجن سے جیتی آتا ہے پھر تو پاکستان کے گروہ میں بنگلہ دیش آئے گا اگر ساتھ سکوٹ لینڈ ہارے گا تو یعنی کہ اگر سکوٹ لینڈ ہارے اور بنگلہ دیش بڑے مارجن سے جیتے پھر بنگلہ دیش پاکستان کے گروہ میں آئے گا اگر سکوٹ لینڈ ہارے بنگلہ دیش بڑے مارجن سے نہ جیتے اور اومان تھوڑا اچھا جیت جائے یا امان اور بنگلہ دیش دونوں برابر کے مارجن سے جیتے ہیں تو پھر امان جو ہے پاکستان کے انڈیا کے گروہ میں آئے گا لیکن اگر سکارلینڈ جیت گیا پھر بنگلہ دیش جیتے یا ہارے جیسا بھی جیتے پھر آٹومیٹک بھی سکارلینڈ پاکستان کے گروہ میں آئے گا یہ تھی صورتحال جو میں نے مختصرا آپ کو بتا دی اب یہ میچ کون جیتے گا امان جیتے گا یا پھر سکارلینڈ جیتے گا دوستو امان کی ٹیم جو ہے اچھی تو دکھائی دیتی ہے لیکن امان کی ٹیم کا لوڈ آرڈر کافی ویک ہے وہاں پر پاور ریٹنگ لیک کرتی ہے جس کی وجہ سے امان والے بنگلہ دیش اسے نہیں جیت پائی اوپر سے یہ اگر اٹیک کر گئے امان والے اچھا کھیل گئے انڈ تک لے گئی پھر تو امان جیت سکتا ہے کام نیچے گیا پھر مشکل ہو جائے گی اور سکارلینڈ کی ٹیم ہے وہ بیلنس ٹیم ہے نیچے تک بیٹنگ میں کچھ نہ کچھ ڈیپتھ ہے تو میرے خیال سے دوستو پرڈکشن کرنا تو مشکل ہے دو تین بھی چال جائے تو کام ہو جاتا ہے جیسے ڈیوڈ ویزا چال گیا تھا نیمیہ کو جتوا گیا تھا پرڈکشن تو مشکل ہے لیکن پھر بھی پرڈکشن کروں گا دوستو میری پرڈکشن کے مطابق یہ میچ سکارلینڈ کی ٹیم جیتنے والی ہے اور امان کو شکست ہونے والی ہے آپ کو کیا لگتا ہے بتائیے گا لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں نیچ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ